السلام علیکم رات ہوتے ہی میرے سسر گاؤں کی کماری لڑکیوں کو اکیلے چھت پر لے جاتے اور نہ جانے کون سا کام کرتے وہ لڑکیاں بہت خوش ہو کر واپس آتی اور پھر اگلے ہی دن ان کی شادی بہت اچھی جگہ ہو جاتی لیکن جب میرے سسر چھت سے نیچے آتے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے میں نے راز جاننے کے لیے ایک دن خود کو چھت پر چپا لیا اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے سسر نے اپنی شلوار کھولی اور توبہ توبہ میرا نام شلپہ ہے اور میں حسن پور سے تعلق رکھتی ہوں آج کی میری یہ کہانی سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے میں کافی جوان اور خوبصورت تھی اور بڑی لکھی بھی تھی کالج میں ہی میری ایک لڑکے سے دوسری ہو گئی اور دھیرے دھیرے وہ دوسری پیار میں بدلتی چلی گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرنے لگے کہ ہماری بات شادی تک پہنچ گئی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی میرے ابو کی وفات کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور میری ماں بھی اب بیمار رہتی تھی اس لیے میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی جل سے جلد ہو جائے میری ماں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیئے تھے لیکن جب میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم میرے گھر رشتہ بھیجو میری ماں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے تب اس لڑکے نے اپنے گھر سے رشتہ بھیج دیا اور اس طرح ہم دونوں کی فیملی کی رضا مندی سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی میری شادی حسنپور میں ہی ہو گئی تھی میرے شہر کی نوکری بھی بہت اچھی تھی وہ شہر میں کام کیا کرتے تھے میرے سسرال میں میرے شہر کے علاوہ میرے ساس سسر تھے چبکہ ان کی ایک بڑی بہن کی شادی کافی سالوں پہلے ہو چکی تھی اور وہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی میری نند ہمارے گھر کبھی کبھی آیا کرتی ایسے ہی دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو ایک سال گزر گیا اور میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا ہماری گھر میں چاروں درک خوشحالی تھی ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی لیکن شاید ہمارے ہنستے کھیلتے خاندان کو کسی کی نظر لگ دی میری بیٹی آر سال کی تھی جب میرے شوہر کو اچانک کارٹ اٹیک آیا اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھر کا سارا خرچ میری شوہر کی کمائی سے ہی چلتا تھا اب ہمارے گھر میں پریشانی آنے لگی تھی میرے سسر نائی تھے بس تھوڑے بہت ہی پیسے کمالیا کرتے تھے لیکن اب میرے شوہر کے مننے کے بعد گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں آ گئی تھی پیسوں کی بھی کافی ضرورت ہو گئی تھی اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی لیکن میرے سسر نے ایک نیا کام شروع کر دیا تھا وہ نائی تو پہلے سے ہی تھے لوگوں کی بال کاٹا کرتے تھے لیکن اب وہ گاؤں کی لڑکیوں کے بال کاٹنے کے نام پر آدھی رات کو ان کے ساتھ چھت پر جاتے یہی سب کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تھا اور میں اپنے سسر کی یہ بات کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ جب وہ آدھی رات کو چھت پر جاتے اس ٹائم میں میں اور میری پیٹی سو رہی ہوتے تھے ایک دن میں نے سوچا کہ آج رات میں جا کر اپنے سسر کے گام کے بارے میں پتہ لگاتی ہوں آخر آدھی رات کو وہ چھت پر کیا کرتے ہیں میں آہستہ آہستہ دبے باؤں چل رہی تھی رات کا اندھیرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا صرف چھت سے ٹمٹماتی روشنی نظر آ رہی تھی آج کی رات مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں اپنے سسر کے بارے میں جان سکوں اور یہ جان سکوں کہ آدھی رات کو وہ چھت پر کیا کرتے ہیں لیکن میری ساس پہرہ دے رہی ہوتی تھی اسی لیے میں جس سرہ دبے باؤں اوپر جاتی تھی انہی دبے باؤں سے واپس آ جایا کرتی کیونکہ سیڑھیوں پر ہی میری ساس کھڑی ہوا کرتی تھی ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے سوسر جوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر اوپر جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ان کے اوزار بھی تھے شاید وہ اس لڑکی کے بال کاتنے کے لیے جا رہے تھے لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر وہ اکیلی جوان لڑکی کو آدھی رات میں چھت پر لے جا کر اس کے بال کیوں کاتا کرتے تھے ہر بار میری ساس کی پہرے داری اتنی سخت ہوا کرتی تھی کہ میں جا کر بھی سیڑھیوں کی طرف نہیں جا باتی تھی اور کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ کیسے وہ اپنے شوہر کو کسی بھی کماری لڑکی کے ساتھ رات کی تنہائی میں اکیلہ چھوڑ دیتی ہیں ایک دن میری ساس پتا نہیں کہاں چلی گئی تھی اور میں آسانی سے سیڑھیوں تک پہنچ گئی میرے سسر کچھ دیر پہلے ہی گاؤں کی نئی جمان ہونے والی لڑکی کو چھت پر لے گئے اور اب وہ پورے ایک گھنٹے سے پہلے نیچے نہیں آنے والے تھے میرے سسر پہلے تو ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے نہ جانے انہیں اب کیا ہونے لگا تھا اس ایک گھنٹے میں میرے سسر اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرتے تھے اور چھت پر کیا کیا ہوتا تھا یہی سب جاننے کی مجھے بہت بیجینی ہو رہی تھی میرے سسر جب اپنی دکان پر لوگوں کے بال کاتا کرتے تب تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے لیکن اب ان کے کام کرنے کا طریقہ مجھے بہت ہی حیران کرنے لگا تھا اور آج کی رات مجھے یہ جان کر رہنا تھا کہ آخر میرے سسر صرف بالک ہونے والے لڑکیوں کے ہی بال کیوں کرتے ہیں اور وہ آدھی رات کو چھت پر اکیلے لے جا کر نہ تو میری ساس کبھی چھت پر جاتی اور نہ ہی اس لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ جانے دیا جاتا میں آدھی زیڑیاں چڑھ چکی تھی اور اس طرح سے پردہ اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے سسر آج قویتہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تب ہی اچانک پیچھے سے مجھے میری ساس کے آنے کی آواز نے مجھے سیڑھیوں سے اترنے پر مجبور کر دیا ہمیشہ ڈری زہمی دھیمی آواز میں بات کرنے والی میری ساس کی پہلی بار میں نے تیز آواز سنی تھی ان کی آواز سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے سیڑھیوں سے کھینچ کر نیچے لے آئی ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے کچھا چبا کر کھا جائیں وہ غصے میں میرے بازو کو زور سے پکڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ تم اوپر کہاں جا رہی ہو میں نے کھبراتے ہوئے کہا ماں جی مجھے نیچے کھبرات ہو رہی تھی اسی لیے میں جھت پر جا رہی تھی میری بات سن کر میری ساس مجھ پر چلانے لگی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی کیا تم جانتی نہیں ہو آج ہمارے گھر پر قویتہ اپنے بال اتروانے کے لیے آئی ہے پھر تم نے جھت پر جانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے کیا تم اپنے سوسر کا کام بند کروانا چاہتی ہو تم جانتی نہیں ہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو تمہارے سوسر ہی پال رہے ہیں تمہارے شوہر کے مننے کے بعد تمہارے سوسر نے تم دونوں کی ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے اور تم ہو کہ ان کے کام کے پیچھے پڑ گئی ہو تمہارے سوسر بلکل بھی نہیں چاہتے کہ جب وہ کام کریں تو بیچ میں انہیں کوئی تنگ کرے شہر تک کہ میں بھی اسی لیے کبھی اوپر جانے کی کوشش نہیں کرتی بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم بھی مت جانا آدھی رات کے وقت اور اس طرح مجھے کبھی اپنے کمرے سے باہر نظر متانا میں اپنی ساس کی باتیں چھپ چاپ سن رہی تھی اب چھپ کہ وہ اس بات کا تانہ دے رہی تھی کہ میرے سوسر میرا اور میری بیٹی کا پیٹ پار رہے ہیں اور میرا شہر بھی زندہ نہیں اسی لیے میں خاموش ہو گئی کیونکہ اپنے سوسر سے مجھے ویسے ہی ڈر لگتا تھا جب میرے شہر زندہ تھے وہ اپنے والی سے کم ہی بات کیا کرتے تھے اور اب اپنے سوسر کی اس عجیب و غریب کرتود کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ پریشان لہتی تھی اگر ایسے میں میرے ساس سوسر مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو گئے تو میرے لیے پریشانیاں اور بھی بڑھ جاتی میں نے فوراں ہی اپنی ساس سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی میری ساس نے مجھ سے کہا کہ چلو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ دیکھو کہیں تمہاری بیٹی نہ جاگ جائے اور میں اپنے کمرے کی طرف آ گئی کمرے میں آ کر میرے دماغ میں یہی بات کھوم رہی تھی کہ آخر میرے سوسر کو اتنی بھی تنہائی کی کیا ضرورت تھی کہ انہیں کسی تیسرے شخص کی موجود کی پسند نہیں جبکہ پہلے تو وہ اپنی دکان پر کلے عام بال کٹا کرتے تھے اور ان کی دکان پر کافی سارے لوگ بھی آ جائے کرتے تھے نہ جانے اب کیوں صرف دو سے تیسرا انسان برداشت نہیں تھا پہلے تو میرے سوسر کو کسی بھی تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کے آنے جانے سے انہیں کوئی پریشانی تھی اب تو میرے سوسر الکھی طرح کے نائی بن گئے تھے میں نے دوسروں کے دادا کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی پوتیوں کو بہت لار بیار کرتے تھے لیکن میرے سوسر تو میری بیٹی پر صرف پابندیاں ہی لگایا کرتے ہر بات پر میری بیٹی سے یہی کہتے تھے کہ اب تیرا پیتا موجود نہیں ہے تو اسی لیے تو میری ذمہ داری ہے ابھی میری بیٹی آر سال کی ہی تھی اور اتنی کم عمر میں ہی میرے سوسر اپنی پوتی پر روک ٹوک کرنے لگے تھے اور اس طرح سے روک ٹوک کرتے تھے جیسے میری بیٹی کوئی جوان لڑکی ہو اور نہ ہی میں اپنی بیٹی کی ان کی اجازت کے بینا گھر سے باہر نکلتے تھے اور نہ ہی کسی کے گھر جانے کے بارے میں سوچ سکتے تھے میری بیٹی کو سکول لے جانے کا کام بھی میرے سوسر ہی کیا کرتے کبھی کبھی تو مجھے اپنے سوسرال پر بہت زیادہ غصہ آتا تو میرا دل چاہتا کہ کسی طرح میں اس گھر سے اپنی جان چھوڑا لوں لیکن اس گھر سے میری جان کبھی نہیں چھوٹ سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میری ماں ہی تھی جنہوں نے میری شادی کی تھی میری شادی کے بعد تو وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ میری شادی سے پہلے ان کی طبیعت خراب رہتی تھی اب میرا کوئی نہیں تھا میں جس کے پاس اپنا دکھ ماننے کے لیے جا سکتی مہینے میں دو تین بار سسر رات کو کام کیا کرتے اور نڑکیوں کے بال کاٹا کرتے تھے اور ہمارے گھر کی چھت پر ہی کام کیا کرتے باقی سارا ٹائم وہ گھر میں ہی رہنے لگے تھے اب انہوں نے دکان پر بھی جانا کم کر دیا تھا ہمیشہ مجھ پر اور میری بیٹی پر نظر رکھتے تھے جب سے میرے شوہر کی موت ہوئی تھی تب سے گھر کی ساری ذمہ داری میرے سسر کے کندھوں پارا گئی تھی اور اسی وجہ سے میرے سسر میری بیٹی پر اپنا پورا حق جماتے تھے میرے ساس سسر کی شادی کو کافی ٹائم ہو گیا تھا پھر بھی میری ساس اپنے شوہر سے ڈری سہمی سے نظر آتی جیسے انہیں کسی بات کا کوئی ڈر ہو لیکن میں تو بہت ہی ہسنے بولنے والی عورت تھی اور اپنے سسر سے بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن میرے سسر کا موڈ ہمیشہ خراب رہتا تھا اسی لیے میں ان سے زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی میں اپنی ساس سے کافی باتیں کر لیا کرتی اپنی ساس کو اپنے سامنے چلاتے ہوئے دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا تھا جبکہ میرے سسر کے آگے میری ساس کی جان نکل جاتی تھی شادی سے اب تک میں نے دیکھا تھا انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے نظر ملا کر بات تک نہیں کی تھی بلکہ خاموشی سے ان کے ہر حکم کے آگے اپنا سر چھکا دیتی جو بھی تھا مجھے اپنے سسر ایک آنکھ نہیں باتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے میری بیٹی کا بچپن جوان لڑکیوں کی طرح گزر رہا تھا میرے سسر کے کام کی وجہ تو میری بیٹی کو بھی پتا چلنے لگی تھی کیونکہ اب وہ بڑی ہو رہی تھی اور اسے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا کہ آخر اس کے دادا کیا کام کرنے لگے ہیں کبھی کبھی وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ ماں دادا لڑکیوں کے ہی بال کیوں کارتے ہیں یہ بات تو میں بھی نوٹ کرتی تھی کہ میرے سسر صرف انہی لڑکیوں کے بال کارتے ہیں جو کے بالک ہو جایا کرتی ہیں یہ بات میرے لیے بہت حیران کرنے والی تھی اور جب سے مجھے اس بات کا بتا چلا تھا میرے اندر اس بات کے بارے میں جاننے کی دلجسپی اور بھی بھرتی چلی جاری تھی آخر میرے سسر ایسا کیوں کرتے تھے کئی بار میں نے سوچا کہ سسر جی کو کسی لڑکی کے بال کارتے ہوئے دیکھوں گی لیکن ان کا تو طریقہ ہی بلکل الگ تھا وہ آتی رات کو بالک لڑکیوں کو گھر بھولاتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ چھت پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے بال کارتے ہیں سارے گاؤں میں یہ مشہور تھا کہ میرے سسر جس لڑکی کے بال کارتے ہیں اس کی جمانی بہت خوبصورت ہوتے ہیں ایسے ہی کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا تھا اور میں سچائی کا پتہ نہیں لگا پا رہی تھی اور میرے سسر سارے گاؤں میں مشہور ہو گئے تھے کہ میرے سسر جس کسی لڑکی کے بال کارتے ہیں اس لڑکی کا نصیب سمر جاتا ہے شادی کے بعد اسے اچھا سسرال ملتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھی زندگی گزارتی ہے اسی لئے لوگ خوشی خوشی اپنی جوان لڑکیوں کو میرے سسر کے پاس بال کٹوانے کے لیے بھیجا کرتے تاکہ ان کی بیٹیوں کی قسمت بدل جائے لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر میرے سسر سے بال کٹوانے سے کسی لڑکی کا بھاگ کیسے بدل سکتا ہے اور وہ بھی آدھی رات کو اکیلے میں دہی بار میں نے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کی کہ سسرچی لڑکی کے بال کس طرح کارتے ہیں اور آدھی رات کو چھت پر ہی کیوں نے جاتے ہیں لیکن کبھی مجھے یہ جاننے کا موقع نہیں ملا کیونکہ جب بھی میرے سسر کسی لڑکی کے بال کارتنے کے لیے اسے چھت پر لے کر جاتے تو میری ساتھ سیڑھیوں پر پہرے داری کرنا شروع کر دیتی تھی اور کسی کو بھی چھت پر جانے نہیں دیتی تھی ایک دن ہمارے پڑوس کی رہنے والی یہ لڑکی بالک ہوئی تو کاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بھی میرے سسر کے پاس لائیا گیا میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ چلو یہ تو پڑوس کی ہی لڑکی ہے اگلی صبح میں اس کے گھر جا کر اس کے بارے میں بتا کروں گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میرے سسر نے اس کے ساتھ چھت پر کیا کیا اور کس طرح سے اس کے بال کاتے لیکن اگلے دن جب میں چوری چھپے پڑوس کے گھر گئی تو میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی ماں بھی مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار نہ ہو رہی تھی میرے سوال کرنے پر بھی اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ جتنی دیر میں ان کے گھر پر بیٹھی رہی میں حیران تھی کہ اتنی شرارتی اور چلپلی لڑکی کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے اس کی ماں بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی گھر جا کر میں یہی بات سوچنے لگی آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر وہ لڑکی اور اس کی ماں مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار کیوں نہیں سبکہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ گئی تھی کہ آئیزہ آپ بھی اتنا خاموش کیوں بیٹھی تھی اور آپ نے ان سے چو پوچھا انہوں نے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا میں نے اپنی بیٹی سے بہانہ بنا دیا کہ بیٹی وہ جمان ہو رہی ہے اور ایسی لڑکیوں میں بہت زیادہ بدلاوہ آ جاتا ہے اسی لیے وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر چھپ چاپ بیٹھی ہوگی اب تو شاید اس کے سر پر بال بھی نہیں شاید اسی لیے وہ جھجک گئی ہوگی میری بات سن کر میری بیٹی ریلکس ہو گئی تھی کیونکہ میری بیٹی بڑوس میں ہی آئیزہ کی چھوٹی بین کے ساتھ کھیننے کے لیے جاتی تھی سب کے پندرہ سال کی آئیزہ اب بہت الگ سی لگ رہی تھی میری بیٹی نے بتایا کہ سکول کے سارے بچے اسے چڑھا رہی تھے ہو سکتا ہے کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے اتنی خاموش ہو گئی ہو مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آخر اس کی خاموشی کے بیچے کیا راز ہے سب کافی ٹائم تک یہی سب کچھ چلتا رہا تو میں نے چوری چھپ کر چھت پر جانے کی بہت بار کوشش کی لیکن ہر بار میری ساس آگے آ جاتی یا پھر مجھے ٹانٹ دیا کرتی کئی بار میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ سب دیکھنے کے لیے چھت پر بھیجا لیکن میری ساس میری بیٹی کو بھی ٹانٹ کر بھیج دیا کرتی تھی اور میری بیٹی سے بھی یہی کہا کرتی ٹھیک ہے تم اپنے دادا کے کام میں دخل اندازی مت کیا کرو تمہارے دادا ہی ہیں جنہوں نے تمہارے پاپا کے منے کے بعد بھی تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر میں سہارا دیا اور وہ تمہارا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں اگر تمہارے دادا تمہیں ڈانٹ بھی دیا کریں تو ان کی ڈانٹ کو برداشت کر لیا کرو کیونکہ وہ بھی ہمارا بھلا ہی چاہیں گے شروع شروع میں مجھے اپنی ساس کی یہ باتیں بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن پھر کبھی میں یہ بھی سوچا کرتی کہ میں ایک اکیلی عورت ہوں جسے پوچھنے والا اور کوئی نہیں اور میرا اور میری بیٹی کا میرے ساس سسر کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں میرے ماں باپ تو مر چکے تھے اور کوئی رشتے دار میرا گاؤں میں نہیں رہتا جس کے پاس میں چلی جاؤں سارے ہی رشتے دار شہر میں رہا کرتے تھے اور کسی نے میرے ماں باپ کے مننے کے بعد مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا کسی نے میرا حال تک نہیں پوچھا تھا ایسے میں میرے ساس سسر ہی تھے جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہتے میں اپنی بیٹی کو اپنا سہارا بنانا چاہتی تھی میں اپنی بیٹی کو پڑھانا نکھانا چاہتی تھی پڑھا نکھا کر کامیاب بنانا چاہتی تھی آخر میں کب تک ایسے اپنے سسر کی کمائی پر یہاں پر بیٹھی رہتی میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گاؤں میں عورتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اس لئے میں چپ چاپ گھر میں رہ کر اپنے سسر کی ہی کمائی پر اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھی میری بیٹی کو بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا میں اسے کہتی تھی کہ تم میری بیٹی ہو اور تم میرے ساتھ ہی رہو میرے لیے تم کبھی پوچھ نہیں بن سکتی جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی میرے شوہر کے مننے کے بعد میری ساس نے کافی ٹائم تک میرے لیے رشتے بھی تلاش کیے لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے انہیں منع کر دیا تھا اسی وجہ سے مجھے اپنے ساس سسر کی ہر بات کو ماننا پڑتا سارے گاؤں والی بھی میرے سسر کی بہت عزت کیا کرتے تھے وہ گاؤں کی پنچائتوں میں بھی جایا کرتے لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ اس میں بھی ان کی محبت چھپی ہوئی ہے جب میں یہ بات سوچتی تو مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ اگر ہمارے پاس میرے ساس سسر کا سہارا نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں ماں بیٹی آج اس گاؤں میں بے سہارا اور محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوتے بس یہی سب سوچتے ہوئے میں سوچتی تھی کہ مجھے اپنے سسر کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے اس رات کے بعد کبھی میں نے چھت پر جانے کا سوچا بھی نہیں میں ڈر گئی تھی کہ اگر میری ساس نے میرے سسر سے میری شکایت کر دی تو میں اور میری بیٹی کہاں جائیں گے میرے سسر کا کام پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا کبھی پندرہ دن میں ایک بار تو کبھی ایک مہینے میں تین چار بار کوئی نہ کوئی لڑکی باری ہو کر ہمارے کھار آتی اور میرے سسر کے ساتھ خاموش ہو کر چھت پر جلی جاتی اور میری ساس سیڑیوں کے پاس ہی رہتی اور ایک گھنٹے بعد جب وہ لڑکی چھت سے واپس نیچے آتی تو میرے سسر ان کے جانے کے کافی دیر بعد نیچے آتے اور ان کی حالت کافی خراب ہوتی تھی اب اس بات کے بارے میں بھی مجھے جب پتا چلا چند میں ایک رات فریز سے پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی تو میں نے اپنے سسر کو سیڑیاں اترتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان کا ہنیہ بہت ہی خراب لگ رہا تھا میرے سسر کا سانس بھی پھولا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت محنت کا کام کر کے نیچے آئی ہوں میرے سسر ہمیشہ کالے رنگ کا کرتا ہی بہن کر لڑکیوں کے بال کاتنے چھت پر جاتے تھے لیکن جب وہ نیچے آتے تو ان کے کپڑے بھی تبدیل ہوئے ہوتے جو کپڑے وہ بہن کر چھت پر گئے ہوتے وہ کپڑے ان کے شریر پر موجود نہ ہوتے تھے بلکہ وہ دوسرے کپڑے بہن کر نیچے اترتے وہ تو ہامتے اور کپ کپ آتے ہوئے سیڑھییں اترتے تھے جیسے بہت ہی زیادہ تھک گئے ہوں اور ان کے لئے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب بھی میرے سسر کسی لڑکی کے بال کارتے ہیں تو پورا دن خود کو کمرے میں بند کیے ہوتے اور میری ساس کو بھی کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اتنا زیادہ تھک جایا کرتے تھے کہ سارا دن کمرے سے نہیں نکلا کرتے اور پھر اس ٹائم انہیں چلتا دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھیت میں حل چلا کر آ رہے ہیں اپنے سسر کو دیکھتے ہی میں چھک جاتی تھی اور میرے سسر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک اور دن میری ساس کمرے کے باہر سو رہی تھی اور میرے سسر کمرے کو بند کر کے اندر ہی سو رہی تھے میری بیٹی کی سکول کی چھٹی تھی اس لیے مجھے اس کے اٹھنے کی فکر نہ تھی تب ہی میں کسی کام سے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس چھپ کے چھپ کے آنسو باہر ہی تھی پہلی بار جب میں نے اپنی ساس کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تو میں فوراں بھاگ کر ان کی طرف گئی اور ان سے پوچھا کہ ماں جی آپ کیوں رو رہی ہو میری بات سن کر میری ساس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے اور کہنے لگیں نہیں بہو میں کہاں رو رہی ہوں تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس رو رہی تھی اور اسی بات نے مجھے نا صرف دکھی کر دیا تھا بلکہ میں اور زیادہ پریشان بھی ہو گئی تھی آخر ایسی کونسی بات ہے جس کی وجہ سے میری ساس کو چھپ چھپ کا لونا پڑ رہا تھا اب تو مجھے اپنے سسر سے نفرت کا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ میرے سسری تھے جن کی وجہ سے میری ساس چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی تھی اس دن کے بعد سے میں نے اپنی ساس سسر پر نظر رکھنا شروع کر دی جب بھی میری ساس سسر کسی لڑکی کے بال کٹ کر سیڑیاں اتر کر نیچے آتے تو ان کے چہرے پر تھکان کے اثر صاف دکھائی دیتے اور اگلے ہی دن مجھے میری ساس چھپ چھپ کر روتی ہوئی نظر آتی ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور میری بیٹی بھی اب جوان ہونے لگی تھی میری ساس نے میری بیٹی کا ماتھا چھوما اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ گاؤں کی ساری لڑکیوں کی طرح تمہارے دادا کے ہاتھوں تمہاری قسمت بھی چمک جائے اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر میری جان نکل گئی کیا ماں میری بیٹی کے بال کٹوانے کے لیے اسے بھی میرے سسر کے حوالے کرنے جا رہی تھی میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان تھی کہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح میری بیٹی کو بھی سب کے مزاقہ نشانہ بننا پڑے گا میری بیٹی رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور کہنے لگی ماں میں کسی بھی حال میں بال نہیں اتروانا چاہتی ایسا تو میں بھی نہیں چاہتی تھی اتنی ہی دیر میں میری ساس بھی میرے کمرے میں آ گئی اور میری بیٹی سے کہنے لگی کہ کیا تم نہیں چانتی کہ تمہارے دادا کی وجہ سے کیسے گاؤں کی لڑکیوں کی قسمت بدل جاتی ہے جس کے بھی بال آج تک دادا نے کاٹے ہیں کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی بہت دھوم دام سے ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی جگہ پر ہوئی ہے ایسے ہی گاؤں والے اپنی بیٹیاں تیرے دادا کے حوالے کر کے نہیں جاتے جب وہ تیرے دادا سے اس کام کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ہم گھر والے کیوں نہیں تو تو ہمارے گھر کی ہی بیٹی ہے میں نے اپنی ساس کو منع کیا لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میری ساس نے سسر کو بلائیا اور میرے سسر سے کہا کہ آج کی رات آپ کو اپنی پوتی کے بال اتارنے ہیں یہ سن کر سسر کے جہرے کا رنگ بھیکا پڑ گیا وہ کہنے لگے کہ کیا ہماری پوتی بھی بالک ہو گئی ہے میری ساس مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں اب ہماری پوتی کی باری ہے ہم اس کی شادی دھوم دھام سے کسی اچھی جگہ کریں گے اور اگر اس کے بالوں پر آپ کا ہاتھ لگ گیا تو گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کی قسمت چمک اٹھے گی یہ کہہ کر میری ساس نے میری بیٹی کو سسر کے ساتھ چھت پر بھیج دیا میں اپنی بیٹی کو روکنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن میری ساس صبردستی میری بیٹی کو چھت پر لے گئی اور چھوڑ کر واپس آ گئی میں اپنی ساس کے آگے ہاتھ چھوڑنے کھڑی تھی اور ان سے منتیں کر رہی تھی کہ وہ میری بیٹی کے بال نہ کٹوائیں اور میری بیٹی بھی بہت رو رہی تھی کیونکہ وہ گنچہ نظر نہیں آنا چاہتی تھی میں اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور بس روئے چلی جا رہی تھی میری ساس مجھے سمجھا رہی تھی کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں تم اپنی بیٹی کے فائدے کے بارے میں سوچو سوچو کہ اگر تمہاری بیٹی کی شادی کسی اچھے خاندان میں ہو جائے گی تو تمہارے شور کو بھی سکون میرے گا آخر اس کی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے ہی کرتی تھوڑی دیر بعد میری بیٹی روتی ہوئی مجھ سے آکر لپٹ گئی میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے بال صحیح سلامت تھے یہ دیکھ کر میری ساس کے جہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا کہ اس کے بال کٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل ٹھیک تھے میں اپنی بیٹی کو کمرے میں لے گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ دادا نے کیا کیا تھا میری بیٹی نے بتایا کہ دادا نے پہلے تو اپنا بلک کلٹ کا گرتہ پہنا اور اس کے بعد میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے دادا میرے قریب آئے تو میری چاند نکل گئی اور پھر جیسے ہی دادا نے میرے سائل پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے دادا جی نے مجھے اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا ماں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا کیونکہ دادا نے مجھے بہت مصبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ دادا کے گرم گرم آسو میرے کانوں پر گر رہے تھے میں حیران ہو گئی اور دادا سے کہنے لگی دادا جی آپ کیوں رو رہے ہو کافی دیر بعد جب دادا نے مجھے خود سے علاق کیا تو ان کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور آنسوں سے ان کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اور زیادہ نہیں مجھے بس انہوں نے ایک بات بتائی جسے سن کر میرے ہو شوڑ گئے دادا نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی میں تیرے بال نہیں کار سکتا میں تیرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تو میرا اپنا خون ہے تو میرے اکلوتے بیٹے کی نشانی ہے ماں دادا جی کی باتیں مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن دادا جی کے لفظوں نے مجھے چونکا دینے پر مجبور کر دیا تھا میں نے دادا سے کہا کہ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور دادا نے مجھے واپس آپ کے پاس جانے کو کہا کہنے لگیں تم واپس اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ اور اپنی ماں سے کہنا کہ دادا جی تمہارے بال نہیں کارٹ رہے اور میں آپ کے پاس بھاگی چلی آئی اپنی بیٹی کی ساری باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور میں اپنے سسر کے کمرے کی طرف چلی گئی میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہی تھی جب میں اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میرے سسر میری ساس کے قدموں میں بیٹھے رو رہے تھے اور میری ساس سے معافی مانگ رہے تھے میری ساس بھی سیسک سیسک کا رو رہی تھی یہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور ان دونوں سے پوچھنے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے مجھے بھی تو کچھ پتا چلے آپ دونوں کتنی دیر سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہو میرے سسر نے جب میری آنکھوں میں اور میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے آج میں تمہیں ایک سچائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور تم سے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں شاید جسے سن کر تمہارا شریر کامپنے لگے گا میرے سسر نے مجھے روتے ہوئے بتایا آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے میں اس گاؤں کے چودری کا خاص نائی تھا اور میں صرف چودری کے ہی بال کٹا کرتا تھا گاؤں کا چودری بہت آیاش طرح کا آدمی تھا اور اس کی عادت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی پڑ رہی تھی اور پھر ایک دن گاؤں کے چودری نے مجھے نوکری سے نکال کر ایک نیا کام سہوب دیا لیکن جو کام اس نے مجھے بتایا وہ کام میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس کے گھر سے کام چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے گاؤں میں اپنی ہی دکان کھولنی تھی جب میرا بیٹا کماتا تھا مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی چودری مجھے دکان پر آ کر بہت پریشان کیا کرتا اور مجھے اس کام کے لیے رضا منت کرنا چاہتا لیکن میں کبھی بھی اس کے گھناہوں نے کام میں ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور گھر کی ساری سمیداریاں میرے سر پر آ گئی چودری نے میرا جینا دشوار کر دیا تھا یہی بات میں نے کبھی بیٹے کو بھی نہیں بتائی تھی وہ چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے اس کی بات مان لوں اور جو وہ کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دوں لیکن میں بہت خوددار آدمی تھا اس کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا بھلے ہی میں نے اس کا کام چھوڑ دیا تھا اور اپنی دکان کر لی تھی تو وہ مجھے وہاں آ کر بھی تنگ کیا کرتا میرے بیٹے کی نوکری اچھی تھی اور اس کی کمائی سے سارا گھر کا خرچ آرام سے چل جاتا تھا اسی لیے میں نے چودری کے تنگ کرنے پر اپنے دماغ پر کسی طرح کا بوچ نہیں ڈالا لیکن جب میرا بیٹا مر گیا اور گھر میں بریشانی آنے لگی تو مجھے صرف ایک یہی رازہ ٹھیک لگا اور میں نے چودری کے سامنے ہار مان لی اور اس کا کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا چودری نے سارے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی کہ میرے ہاتھ میں بہت جادو ہے اور میں جس کے بھی بال کارتا ہوں اس کی قسمت سمر جاتی ہے یہاں تک کہ گاؤں کے چودری کی زمین بھی پھلنے پھولنے لگی ہے اور یہ اسی لیے ہی ہوا ہے کیونکہ میں ان کے بالوں پر ہاتھ لگاتا تھا سارے ہی گاؤں والے انپر اور سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کے لیے تو گاؤں کے چودری کی ہر بات ٹھیک ہوتی اور گاؤں کے چودری نے اس بات کا بہت زیادہ چرچہ کیا تو گاؤں والوں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد چودری صاحب نے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں کسی بالک لڑکی کے بال اتاروں گا تو اس کے قسمت بدل جائے گی اور اس کی شادی بہت اچھی جگہ ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صاحب نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے اور یہ کام مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں چودری صاحب نے مجھے لاکھوں روپے دینے کا بادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے بس اس گاؤں کی جمان ہونے والی لڑکیوں کے بال اتارنے ہیں میں پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا اور اپنے گھر کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے چودری کے پیسے لے لیے اور یہ کام کرنا شروع کر دیا مجھے لگا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی اور پھر جب کاؤں والے یہ سوچ کر میرے پاس اپنی نئی بالک بیٹھیوں کو میرے پاس لانے لگے تو ان کی قسمت بدلنے لگی اس لیے میں بھی خوشی خوشی رات کے اندھیرے میں ان کے بال اتار دیا گھرتا اور بدلے میں چودری صاحب مجھے بہت پیسے دے دیتے کئی سالوں تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا تھا پھر ایک دن مجھے تمہاری دادی نے بتایا کہ جن لڑکیوں کے میں بال کارتا ہوں ان کے ساتھ چودری صاحب کیا کھیل کھیلتے ہیں اور یہ جان کر میرے بھی رانگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں چودری کے اس گندے کھیل میں اب پوری طرح سے پھنس چکا تھا اور اب میں خود کو چاہ کر بھی نہیں بچا پا رہا تھا اور آج تک میں ان کے اس گھیل کا شکار ہوں تمہاری ساس کو اس بارے میں چودری کی حویلے کی کسی نوکرانی نے بتایا تھا اور تمہاری ساس نے یہ بات پھر مجھے بتائی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں چودری صاحب کو کام عمر کی نئی نئی جوان لڑکیوں کے ساتھ اپنی حوض پوری کرنے کا شوق تھا اور گاؤں میں اس بات کو بہت زیادہ چھپایا جاتا تھا کہ کوئی لڑکی کب جوان ہوئی چودری صاحب نے یہ کھیل رچایا اور میں ان کی باتوں میں آ گیا جوان ہونے والی لڑکی جیسے ہی میرے پاس آ کر اپنے بال کٹواتی تو چودری صاحب کو اس بات کی خبر ہو جاتی کہ اب چی لڑکی نئی نئی بالک ہوئی ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی حوض پوری کرنے کے لیے کوئی نیا کھیل رچا کر اسے اپنی حویلی بلالیا کرتے تھے اور گاؤں کی ہر بالک لڑکی اور ان کی گندگی اور ان کی حوض کا شکار بن جاتی اب میں اس کام میں پوری طرح سے پھنس چکا ہوں شہاں تک یہ چودری صاحب نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے کسی کے سامنے بھی یہ بات کھولنے کی کوشش کی تو وہ بالکل بھی اس بات کو نہیں مانیں گے بلکہ مجھ پر ہی کوئی الزام لگا کر مجھے بدنام کر دیں گے اس ڈر سے میں نے کبھی چودری صاحب کا کام نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو اکیلا گھر سے باہر جانے کی اجازت دی چودری کی نظر بہت گندی ہے اور خراب ہے تمہاری ساس اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جن لڑکیوں کے بال میں کارتا ہوں ان کے ساتھ چودری صاحب کیا کرتے ہیں اسی نیت چھپ چھپ کر رویا کرتی اور میں خود بھی کئی گھنٹے رونے کے بعد نیچے آتا کیونکہ میں اس گندے کام میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا میری مجبوریوں نے مجھے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا چودری صاحب نے مجھے کالے رنگ کا کرتا دیا تھا اور کہا تھا کہ لڑکی کے بال کارتے وقت تم یہی کرتا پہنا کرو تاکہ لوگوں کو لگے کہ تم کچھ خاص کرتے ہو جس کی وجہ سے لڑکیوں کی قسمت بدل جاتی ہے چودری لڑکی کو اپنی حوض کا نشانہ بنانے کے کچھ ہی مہینوں بعد اس کی شادی اپنے کسی معصوم نوکر سے کروا دیتا اور اس نوکر کو دھیر سارا پیسہ بھی دیتا اس طرح سے اس لڑکی کی زندگی سمر جاتی چودری صاحب کے پاس پیسے کی کمی نہیں اس لیے اپنی عیاشی پر آنکھیں بند کر کے وہ آدمی پیسے روٹاتا ہے اور میں ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا ہوں لیکن میں اپنی پوتی کے بال کٹ کر چودری کو یہ خبر نہیں پہنچانا چاہتا کہ میری پوتی بھی جوان ہو چکی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میری پوتی بھی اس آدمی کے ظلم سے نہیں بچ پائے گی اپنے سسر کی بات سن کر میں اور میری بیٹی رونے لگے تھے ہمیں تو اس چیز کی کچھ خبر نہ تھی کیونکہ میں تو شہر سے شادی کر کے یہاں پر آئی تھی اور میرے سسر نے میرے شہر نے کبھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا اسی لیے مجھے گاؤں میں کیا ہوتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے چودری صاحب کے بارے میں کچھ پتا تھا مجھے تو اپنے سسر کا اپنی بیٹی پر نظر لگنا اور ان کا ہمیشہ میری بیٹی پر پابندیاں لگانا برا لگتا تھا لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ میرے سسر میری بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ جو میری بیٹی کو چودری صاحب سے بچانے کے لیے اس قدر کوشش کرتے رہے تھے میرے سسر نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوتی کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی آئندہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے میرے سسر نے کہا کہ اب چاہے ہمارے گھر میں کتنی ہی پریشانی آ جائیں لیکن وہ چودری کے گھناونے کام میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے میرے سسر نے ہم سے کہا کہ اپنا سامان پیک کر لو ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے اور جانے سے پہلے میں گاؤں کے ماسٹر کے نام ایک خط لکھ کر جاؤں گا جس میں ساری حقیقت لکھ دوں گا گاؤں کے ماسٹر ایک سمجھدار آدمی ہے تو خاموشی سے گاؤں والوں کو یہ بات سمجھا دیں گے اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب ہماری منزل کیا ہے میرے سسر نے قدم بڑھایا تھا اسی لیے ہمیں یقین تھا کہ اوپر والا ہماری مدد ضرور کرے گا میرے سسر نے گاؤں کے ماسٹر کے نام پر ایک لمبا سا خط لکھا جس میں انہوں نے ہر بات ایک ایک صاف صاف لکھ دی تھی تا کہ ہماری جانے کے بعد کوئی بھی کاؤں والا چودری کی باتوں میں نہ آسکے پھر کسی لڑکی کے بال کٹوانے یا کسی طریقے سے بھی چودری صاحب تک یہ خبر نہ پہنچائیں کہ اب وہ جوان اور بالک ہو چکی ہے اور ان کی حوث کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہے مجھے آج بھی اچھی طرح سے یہ بات یاد ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی بالک ہونے کے بعد گنجی ہوتی اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ڈری سمی رہتی اور خاموش رہتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ وہ گنجی ہوئی ہے اسی لیے پریشان ہے لیکن یہ راز تو اب کھلا تھا کہ وہ چودری کی حوث کا نشانہ بن کر آئی تھی اور میرے سسر چھنے میں بہت ہی غلط سمجھتی تھی دراصل وہ خود بھی بہت مجبور تھے اور جب ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے تھے تو میرے سسر کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا آج بھی اکثر گاؤں میں ایسے بہت سے چودری موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتوں میں شامل ہیں اور سیدھے سادھے گاؤں والے ان کے گھٹیا کردود نہیں جانتے شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گاؤں میں بڑھائی کے سنچنے کو آگے بڑھائیں تاکہ سیدھے سادھے اور پھولے والے گاؤں والے ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے خود کو بچا سکیں میرے سسر نے چودری سے جتنے پیسے بھی کمائی تھے وہ سارے پیسے لے کر میرے سسر اور ہمارا پورا خاندان شہر جا کر رہنے لگے تھے شہر جا کر رہنے میں ہمیں بہت پریشانی ہوئی تھی کیونکہ نیا نیا شہر تھا اور ہم گاؤں کے لوگ تھے اسی لیے ہمیں رہنے میں دکت آ رہی تھی میرے سسر نے شہر میں ایک مکان خرید لیا مکان چھوٹا تھا لیکن ہمارا گزارہ اچھے طریقے سے ہو رہا تھا میری بیٹی جوان ہو گئی وہ بھی پڑھائی کر رہی تھی اور بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی میں بھی جوب کرتی ہوں کیونکہ میں بڑے نکھی تھی اسی لیے مجھے جوب آسانی سے مل گئی میری ساس کو بھی سلائی آتی ہے وہ سلائی بھی کرتی ہیں اب اسی طرح سے ہمارے گھر کا گزارہ چل رہا ہے لیکن اب بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے کیونکہ اب کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں اور میرے سسر بھی بہت سکون میں ہیں اور اب وہ میری بیٹی پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں کرتے شہر آنے کے بعد ہماری زندگی پوری طرح سے بدل گئی نہ جانے اس چودری کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لیکن مجھے امید ہے کہ چودری کے خلاف ماسٹر نے ضرور کوئی ایکشن اٹھایا ہوگا ہم غریب لوگ تھے اگر گاؤں میں رہ کر سامنا کرتے تو چودری ہمیں گاؤں کا نہیں چھوڑتا اور ہماری زندگی تباہ و برباد کر دیتا اس لیے تو میرے سسر نے گاؤں کو ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا پھلحال اب ہماری پریشانیہ ختم ہو گئی ہم تینوں عورتیں بہت اچھی کمائی کر رہی ہیں اور ہمارے گھر کا خرجہ چل رہا ہے سسر بھی چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے لیے پہلے ہی کافی کچھ کیا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اب وہ کوئی کام کریں ان کی عمر ہو گئی ہے وہ بیمار رہنے لگے ہیں اب ہم ماں بیٹی اس گھر کا بوز اٹھا رہے ہیں اور ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور بہت خوشی خوشی گزر رہی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے